نمازکار کشان بھائیوں میں ڈاکٹر درگا پرساد آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ڈاکٹر درگا اگری کلچر ٹپس میں آپ کا سواگت ہے کشان بھائیوں اس ویڈیو میں آج ہم لوگ بات کریں گے ستمبر مہینے میں لگائی جانے والی فصلوں کے بارے میں اس میں ہم نے ساری فصلے سبجی ورگیے نہیں لی ہیں کہ سبھی سبجی ورگیے فصلے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتی ہے کہ کون سی فصلے لگائیں ہم اس میں ان فصلوں کا چناؤں کیے ہیں جس میں آپ کو کم سے کم لاغت لگا کر اچھا انکم کمائے جا سکے اور جس میں رسک جو ہے بہت کم ہوتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کسان بھائی زیادہ رسک لے نہیں پاتے ہیں تو یہ فارمنگ ان کے لیے ہے کہ وہ ستمبر میں دی آپ کا کھیت تھا لیے تو آپ ان ساری فصلوں کی بغائی کر سکتے ہیں اس میں ہم نے پانچ فصلوں کا سیلیکشن کیا ہے جو بہت کم رسک پر تیار ہوتی ہیں اور بہت اچھا مارکٹ ریٹ ہوتا ہے ستمبر کے مہینے میں یہ دی آپ بغائی کریں تو بہت اچھا مارکٹ ریٹ ملتا ہے آپ کو تو چلیئے سے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو کسان بھائیوں سب nasıl پہلے ہم بات کرتے ہیں مولی کی فصل کے بارے میں یہ دی آپ مولی کی بغائی ستمبر مہینے میں کرتے ہیں تو بہت اچھا آپ کو انکم کا شروع ٹھی ہے ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس نمیہی مارکٹ میں اس کا اچھا ریٹ ہوتا ہے یہ دی اس کی فصل عوض کی بات کریں تو کشان بھائیوں مولی کی فصل بغائی سے لبک 40 سے 50 دنوں میں تیار ہو جاتی ہے وہیں اتپادن کی بات کریں تو آپ نے فصل منیجمنٹ صحیح طریقے سے کر لیا ہے تو 120 سے 140 کوئنٹل اوپر جو ہے پرتی اکڑ کے حساب سے اس میں پرابت ہو جاتا ہے ستمبر میں بغائی کرنے پر اس کا مارکٹ ریٹ بھی بہت اچھا مل جاتا ہے اس لئے یہ دی آپ ستمبر میں بغائی کرنا چاہتے ہیں ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے کھیت فصل جو ہے کوئی لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے مولی کی فصل لگا سکتے ہیں دوسری فصل کے بارے میں بات کریں تو کشان بھائیوں دوسری فصل ہماری مٹر کی ہے ستمبر مہینے میں مٹر کی بغائی کرنے پر ہماری فصل آگیتی تیار ہو جاتی ہے جس سے ہمیں اچھا مارکٹ ریٹ مل جاتا ہے وہیں اتپادن کی بات کریں تو کشان بھائیوں میں اس کی حریفلی جو ہوتی ہے وہ لگ بھائی سے ستر سے اسچی دنوں میں تیار ہو جاتی ہے تڑھائی یوگی ہو جاتی ہے اور ستمبر میں اس کی بغائی کرنا اچھی مارکٹ ریٹ اس میں مل جاتا ہے یادی آپ نے ستمبر میں بغائی کر دیا ہے اور مٹر کی حریفلی کا اتپادن بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آپ ستمبر میں بغائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یادی فارم کھالی ہے کھالی ہے تو آپ مٹر کی بھی بغائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی شی جانکاری ہونی چاہیے آپ کو آپ اس کے لیے ڈسکرپچن میں ہم نے لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے ویڈیو ایک بار دیکھ لی جیے گا یادی کوئی چیز نہ سن میں آئے تو آپ ہمارے واتسپ نمبر پر وزیڈ بھی کر سکتے ہیں حسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں تیسری فصل کے بارے میں تیسری فصل ہماری آلو کی ہے یادی آپ آلو کی اگیتی فصل لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جانکاری کی آشکتہ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کی آشکتہ نہیں ہوتی ہے فصل مینیزمنٹ یادی آپ صحیح طریقے سے کر لے رہے ہیں آلو کی بھائی یادی آپ نے آلو کی کھیتی پہلے کی ہوئی ہے تو آپ بہت ہی اچھی طریقے سے اس کی اگیتی بھائی کروا کے اور بہت ہی اچھا آمدنی کر سکتے ہیں اس کی فشل عبد کی بات کریں تو لگ بھگ جو ہے یہ اسی سے نبی دنوں میں اس کی کچھی فصل تیار ہو جاتی ہے مارکٹنگ کے لیے اتپادن کی بات کرنے تو کسان بھائیوں آلو کی فشل میں آپ کو 120 سے 150 کنٹل تک اتپادن پرتی اکڑ کے حساب سے پرابت ہو جاتا ہے اس کی کھیتی بھی کشانوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے بہت فائدے مند فصل ہے یہ کیونکہ بہت ہی کم لاغت میں اچھی آمدنی دے دیتا ہے اچھا اتپادن ملتا ہے اور ستمبر میں بہائی کرنے پر اچھا مارکٹ ریٹ بھی مل جاتا ہے کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں اپنے چوتھی فصل کے بارے میں ٹماتر کی کھیتی یہاں آپ ستمبر مہینے میں ٹماتر کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں شروع کر سکتے ہیں اس کی فصل لگ بگ تین مہینے میں تڑائی یوگ ہو جاتی ہے اس کے فل جو ہے تین مہینے میں توٹنے لگتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ ٹیکنیکل کھیتی نہیں ہے بہت زیادہ ٹیکنیک کی آشکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں تھوڑی سی جانکاری کیا ہو سکتا آپ کو ہوتی ہے تو یہ کوئی شمیسیا ہوتا ہے تو ہم نے پہلے بتایا کہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمارا واتسپ نمبر ہے ڈسکرپشن میں آپ کھیتی کریے اچھا انکم کریے یہ ہی ہمارا ادیش یہ ہے آپ ٹماتر کی کھیتی ستمبر میں کر سکتے ہیں یہ کھیت کھالی ہے تو آپ اس کی فصل پہلی بار تین مہینے میں تڑائی یوگ ہو جاتی ہے اور جو مارکٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو کسان بھائیوں ٹماتر یہ آپ ستمبر کے مہینے میں لگا رہے ہیں تو نومبر اور دیشمبر میں اس کا فول مارکٹنگ کے لئے تیار ہوتا ہے اس سامنہ مارکٹ میں ریٹ بھی اچھا آپ کو مل جاتا ہے مانگ اچھی ہوتی ہے کسان بھائیوں ہماری پانچوں میں فصل ہے دھنیا کی آپ ستمبر کے مہینے میں دھنیا کی بھی بہائی کر سکتے ہیں اس سامنہ اس کا اچھا ریٹ ہوتا ہے مارکٹنگ ہوتی ہے اس سمیں آپ دھائیے کا ریٹ تو جانتے ہوں گے لگ بھگ ہمارے یہاں اس کا ریٹ 300 سے ساڑھے 300 روپے پر کیزی کے حساب سے چل رہا ہے لیکن اس سمیں بہائی کرنے کے بعد آپ کو اتنا ریٹ نہیں ملے گا لیکن پھر بھی اس کا ریٹ جو ہے اچھا مل جاتا ہے اتبادن بھی اچھی مل جاتی ہے لگ بھگ دو مہینے میں اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے یعنی بہائی سے لگ بھگ 60 سے 65 دن کا شمعہ لگتا ہے سے اس کی فصل تیار ہونے میں اس میں بھی بہت زیادہ ٹیکنکل کھیتی کرنی کے آسکتا نہیں ہوتی ہے نورمل یہ آپ کو تھوڑا سا کھیتی کرنے کی جانکاری ہونا چاہئے اور آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس میں بہت زیادہ روک کی سمیشے نہیں ہوتی ہے کیٹوں کی تھوڑی سی سمیشے ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے اتنا آپ بہت ہی آسانی سے منس کر سکتے ہیں اس کی کھیتی کر کے بھی جو ہے کیشان لاکز کی انکم کرتے ہیں یادی آپ کل سکتے ہیں اس کی خیتی تو ستمبر مہینے میں بہت ہی آسانی سے آپ اس کی خیتی کرتے کر کے اچھے انکم کر سکتے ہیں کسان بھائیوں آپ ستمبر کے مہینے میں سرسو کی بھوائی کر سکتے ہیں سرسو کی آگیتی بھوائی ستمبر مہینے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تین ماہے میں اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے بہت ہی اچھا فائدہ ہوتا ہے لگ بھگ ایک اکڑ کھیت سے ایک لاکھ روپے تک کا پروفٹ ہو جاتا ہے سرسو کی کھیتی کرنے پر یادی آپ نے ورائیٹی کا صحیح چناؤ کیا ہے اور سمیہ سے اس کی بہائی کر دیئے تو دیکھیں ورائیٹی کا چناؤ کرنا بہت زیادہ مہینے نہیں رکھتا ہے کیونکہ یادی سمیہ سے بہائی نہیں کی گئی تو فسل کا اتبادن جو ہے آٹومیرکل کم ہو جاتا ہے تو یادی آپ ستمبر کے مہینے میں اس کی بہائی کر دیتے ہیں تو آپ کو اچھا اتبادن جو ہے پرابت ہو جاتا ہے اس سے بھی اس کے ہے علامہ کشان بھائیوں آپ پھول گو بھی پتہ گو بھی اور جو ہے گاجر پالک چکندر آدھ کی کھیتی بھی جو ہے کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھا بینیفیت ہو سکتا ہے لیکن کشان بھائیوں ہمارے کہنے کا ایک چیز آپ دھیان رکھئے گا کہ ہم نے جو فصلیں آپ کو بتائی ہیں ان کا مارکٹ ریٹ جو ہے ایک بار آپ پتا کر لیجے گا کہ آپ کے ہاں ان کا مارکٹ ریٹ کیسا ہوتا ہے کیونکہ ہر زگاں کے منڈی میں مارکٹ کا ریٹ جو ہوتا ہے فصلوں کا وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے تو ایک بار آپ جو ہے چیک کر لیجئے گا کیا ریٹ ہوتی ہے یا آپ نے اس سمب ہوئے یہ دی آپ کر رہے ہیں تو آج سے جب تک فصل تیار ہوگی اس میں پچھلی بار کا کیا ریٹ تھا اسی حساب کا ایک ریشیو لگایا جاتا ہے کشان بھائیوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو کھیتی سمبندت کچھ نئی جانکاریاں دیں گے تو کشان بھائیوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا دھنیواد جائے جوان جائے کسان